اگر آپ کو ابھی لیپٹاپ پہ ایک ویڈیو بنا کے بھیج رہا ہوں تو آپ اسے کائننلی دیکھ لیجئے گا سمپلی آپ نے اپنا جو امس ورڈ ہے نا اس کو اپن کرنا ہے جہاں پہ بھی پڑھا ہے یہاں سے آپ نے بلینک ڈاکومنٹ اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد اوپر آپ نے جانا ہے لے آؤٹ پہ لے آؤٹ پہ جانے کے بعد آپ نے سائز پہ جانا ہے سائز پہ جانے کے بعد آپ نے اے فور سائز سیلیکٹ کرنا ہے میں بھی آپ کو پہلے بھی پتا ہوں اس چیز کا اگر نہیں پتا ہے تو اس طرح سمپلی آپ سیلیکٹ کرنا ہے میں آپ کو ٹوٹلی یعنی پروسیجر بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے مارجنز پہ نیرو کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد انٹر کا بٹن دبا دیں اس کو ایک نیچے کر لیں ایک جو اے فور سائز کا ہے نا اس پہ میکسیمم پکس آ سکتی ہیں ٹونٹی اس کے بعد آپ کی مرضی ہے جتنی مرضی لے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ایک فور سائز کر لیں اس کے بعد سمپلی آپ نے جانا ہے انسرٹ والے آپشن پہ انسرٹ والے آپشن پہ جانے کے بعد یہ جو ٹیبل ہے نا اس پہ جائیں ٹھیک ہے اب میکسیمم ایک پیج پہ بیس آ سکتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے چار اس طرح رو وائز اور پانچ نیچے کولم وائز اس طرح ادھر ٹیبل سے سلیکٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ایک دو تین چار ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے پانچ ایک یہ ہو گیا دو تین چار پانچ یہ سمپلی آپ نے اس طرح سلیکٹ کر لینا اور کلک کر دینا یہ اب آپ کے پاس ایک ٹیبل بن گیا اسی کے اندر ہی آپ نے پکس ڈالنی ہے پہلے اب ان کا سائز کر لیں ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ نے کنٹرول کا بٹن تبانا ہے اس کے بعد یہ جو پلس والا ہے اس پہ کلک کریں یہ سلیکٹ ہو گیا اس کے بعد رائٹ کلک کریں رائٹ کلک کرنے کے بعد یہ نیچے آجائیں ٹیبل پروپرٹیز پر ٹھیک ہے ٹیبل پروپرٹیز پر چلے جائیں ادھر سے یہ رو اور کولم کا سائز سلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب رو اس کا سائز میں کر رہا ہوں میں سنٹی میٹر میں ہی کرتا ہوں تو میں یہ فور پوائنٹ فائیو سنٹی میٹر اس کا کر رہا ہوں اور کولم یعنی کے لمبائی ٹھیک ہے تو اس کا میں تھری پوائنٹ فائیو کرتا ہوں تھری پوائنٹ فائیو ٹھیک ہے سینٹی میٹر کر کے اوکے کر دیں یہ دیکھیں آپ کے پاس وہ یعنی کہ ایک سائز آ گیا اب آگے آپ کی مرضی ہے آپ جتنا مرضی سائز ادھر سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد اب دیکھیں یعنی کہ اس کے اندر پکسل آنی ہے یا یہ جو بارڈر لائن ہے نا اس کو بھی آپ نہ تھوڑا سا مٹا کر دیں اس کے لئے سمپلی آپ اسی طرح کنٹرول دبائیں کنٹرول دبانے کے بعد یہ پلس فالے پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہ جو آپشن آ رہی ہے نیچے یہ دیکھیں اب ادھر آ جائیں آپ موڈی فائیڈ ٹیبل سٹائل ٹھیک ہے ادھر آنے کے بعد یہ جو ہے نا یہ سمجھو آپشن ہے وہ اس کی پٹی کا جو یہ لائنیں لگی ہوں یہ نا ٹیبل کی ادھر سے یہ آپ لائن سیلیکٹ کر لیں جتنی مرضی آپ موٹی رکھنا چاہتے ہیں میں تو تقریباً یہ یا یہ سیلیکٹ کر رہتا ہوں تو یہ کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد اوکے پر کلک کر دیں یہ دیکھیں آپ کا یعنی کہ نا وہ ویڈ سے زیادہ ہوگی زیادہ چوڑی ہوگی لائن ٹھیک ہو گیا اب سمپلی آپ اس ایک پہلی پہ کلک کریں پہلی پہ کلک کرنے کے بعد آپ سمپلی انسرٹ پہ چلے جائیں انسرٹ پہ جانے کے بعد یہ ٹیبل کے ساتھ ہی پکچر کو اپشن پڑا ہے ٹھیک ہے یہ پکچر پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کی پکچر جہاں پہ بھی پڑی ہے یہ آپ کی نیچے وہ آ جائیں گے فولڈر وغیرہ ٹھیک ہے آپ کی ڈرائیوز وغیرہ ڈسک وغیرہ یہ دیکھیں میری ابھی آنے کے یہ ایک میرے پاس پکچرز میری پر پڑی ہوتی ہیں پکچر سی وی ٹھیک ہے اب اس کو اپن کیا اب اس میں سے کوئی بھی پک میں اپنی ایک پک کی سیلیکٹ کرتا ہوں یہ والی جو میں نے اس دن نکلوائی تھی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے یہ جیسے انسرٹ کروں گا نا تو یہ بڑی ساری آ جائے گی ٹھیک ہے اب اس کو چھوٹا کرنا ہے یہاں پہ آ کے ادھر بھی سمپلی آپ نے یہ جو کورنر ہے نا یہ پکچر کا سائز ہے وہ پہلے ہم نے ٹیبل کا سائز کیا یہ پکچر کا سائز ہے ادھر بھی سمپلی آپ فور پوائنٹ فائیو کر لیں ٹھیک ہے اور نیچے آ کے آپ چھری پوائنٹ فائیو کر لیں ٹھیک ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے یہ دیکھیں اب آپ کی ایک پکچر بن گی ہے اب یہ جو تھوڑا سا ہے نا اس کو آپ سمپلی ادھر آئیں ادھر آنے کے بعد جب یہ بن جائے نا یہ والا نہیں یہ والا یہ والا جب بن جائے نا اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیں ٹھیک ہے یہ دیکھو اب آپ کی ایک پوری پکچر یعنی کہ نا آ گئی ہے اب آپ سمپلی اسے رائٹ کلک کریں اس پک کو اور کٹ کر دیں یا کوپی کر دیں کٹ کر دیں یہ دیکھو پکچر اب نکل گئی ٹھیک ہے اب سیم اسی طرح آپ نے کنٹرول پریس کرنا ہے ٹھیک ہے ادھر دبائیں پورا ٹیبل سیلیکٹ ہو گیا اب آپ نے سمپلی اس میں نہ کنٹرول وی کر دیں یا پیسٹ کر دیں تو میں کنٹرول وی کرتا ہوں یہ دیکھیں ٹوٹلی پورے ٹیبل میں وہ پکس آ گئی ہیں ٹھیک ہے یہ آنی کہ یہ دیکھیں